بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا کیچن ایکسپرٹ و میں اپنے چینل دے شامدین کہتا ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں اپنے ویورز کے لیے ایلمٹ کیکی ریسپی لے کر آیا ہوں جو ہم بغیر اومن کے بنائیں گے بہت زبدوسائی کیک بننے والا ہے تو آئیے بلا تخیر ایلمٹ کیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایلمٹ کیک بنانے کے لیے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں مید ہے اس کے ساتھ بٹر ہے ساتھ انڈے تین ادر ایلمٹ پاورڈر ہم نے گرینڈ کر کے ایلمٹ کا پاورڈر بنا لیا تھا اور ایلمٹ ہم نے کچھ کٹنگ کیا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیک کو اس کے ساتھ چینی ہے جو آرڈی ہم نے گرینڈ کر کے اس کو بریگ کر لیا تھا بیکنگ پاورڈر اور بنیلا ایزن ان تمام چیزوں کے ساتھ آج ہم بہت مزیدار سا کیک تیار کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم بیٹر تیار کریں گے بیٹر تیار کرنے کے لیے ایک بول چاہیے ہوگا اس میں سب سے پہلے مارے پاس جو بٹر ہے 150 گرامز یہ اس میں شامل کریں گے اس طرح سے اور ساتھ ہی مارے پاس چینی ہے جو ہم نے اچھی طرح سے اس کو بریگ کر لیا تھا پہلے سے ہی 100 گرامز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شامل کریں گے اور اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ تھوڑا ملٹ ہو جائے جو بٹر ہے ہمارا لیں جناب مکس کرنے کے بعد اب ہمیں بیٹر کی ضرورت پڑے گی اس کو بیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تھوڑا ٹائم دے گے گا اس میں لیکن اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے آپ نے لیں جناب بٹر اور جو شوگر تھی اچھی طرح سے یک جا ہو چکی ہے اب اس میں ہم انڈے شامل کریں گے لیکن ون بائی ون انڈا شامل کرنے ہم سب سے پہلے ایک انڈا شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور پھر دوبارہ بیٹ کریں گے اس کو تقریبا 30 to 40 سیکنڈ کے لیے لیں جناب تقریبا 45 سیکنڈ ہم نے مسلسل کیا ہے تھوڑا فلوفی ہونا شروع ہو چکے ہیں اب جو دوسرا انڈ ہے وہ بھی شامل کریں گے اس طرح سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے لیں جناب 40 سیکنڈ ہو گئے ہیں اب تیسرا جو انڈ ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے لیں جی اور دوبارہ 40 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے لیں جناب انڈے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لی ہیں تینوں اب اس میں کیا شامل کریں گے المut powder جو 100 گرامز ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی شامل کریں گے اور دوبارہ بیٹ کریں گے اچھی طرح سے لیں جناب اب کیا کریں گے ونیلہ ایسنس تین سے چار ڈراپس یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور دوبارہ اچھی طرح سے بیٹ کر دیں گے لیں جی اب لاسٹ میں کیا کریں گے مرپس مید ہے 100 گرامز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شامل کریں گے اور سات بیکنگ پاورڈر half tea spoon آپ نے لینا ہے اتنی قوانٹیٹی میں یہ بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے آپ دو سے تین منٹ بیٹ کریں گے لیں جناب بڑی اچھی طرح سے بیٹ کر لیے ہمارا جو بیٹل ہے اس طرح ہونا چاہیے میں آپ کو دکھاتا چاہوں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ فلفی ہو چکے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کیا کریں گے ہمیں ایک مولڈ چاہیے ہوگا بزار سے مل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے 5 to 6 سنچز کا almost یہ ہے اس کا نیچے سے آرام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پلیڈ نماؤ گا اس سے کیک آرام سے نکل آتا ہے باہر ٹھیک ہے جی مارکٹ میں اویلیبل ہوگا یہ اب اس کو کیا کریں گے بٹر پیپر کے پہلے لگائیں گے اور اس کو گریس کر لیتے ہیں کو مولڈ کے اندر رکھے اب ہمارے پاس بادام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے ہاف کیے ہوئے ہیں اس کو ڈیکوریشن کے لیے میں چاہیے ہوگے اس طرح سے رکھیں گے اوپر یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی آپ اس کو سجا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح تمام جو ہے اس طرح ہم سیٹ کر لیں گے لے جناب ایلمٹ ہم نے سیٹ کر لی ہیں آپ ہم نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا ایلمٹ پاودر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس طرح سے پھلا دیں گے اس کے اوپر اس سے بڑا اچھی لکھ آئے گی بہت آسان ہے بنانا بس آپ نے ٹرائی کرنی ہے بڑا اچھا آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے پھلا کے ہمارا جو بیٹر ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے لے جی جو ہمارا فلافی بیٹر تیار ہوا تھا وہ اس میں شامل کریں گے بڑی اتیاد سے تاکہ بادام ہلے نا اس طرح سے دیکھیں ماشالہ کتنا فلافی ہے بیٹر ڈالنے کے بعد بڑی ہلکی آتوں سے کسی سپون کی مدد سے اس طرح آپ نے سیٹ کر لینا ہے اس کو پریس کر کے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا تاکہ ایک جیسا ہو جائے اور بعد میں کیا کریں گے اس کو اس طرح آپ نے پریس کرنا اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ بغیر اوون کے ہم کیک کی اس طرح تیار کریں گے آئیے دیکھتے ہیں لے جنا بغیر اوون کے آپ کیک کیس طرح بنا سکتے ہیں کوئی بھی نانسٹک کڑا ہی لے لیجئے گا یا دیج کے لے لیجئے گا اس کو میں نے آرہی گرم کر لیے اس میں ایک سٹینر اس طرح رکھ لیں گے یا کوئی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اور ہمارا جو مولڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پری ہیٹ میں نے آرہیڈ کر لیا اس کو دس منٹ کیلئے اس طرح سے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا 30 منٹ تک ہم اسی طرح اس کو اوون کے بغیر دیکھیں بنا رہے ہیں بہت زبردست آج ہمارا ایلمٹ کیک بنے گا اب 30 منٹ کے بعد دیکھنے اگر آپ اس کو اوون میں رکھتے ہیں تو 180 temperature کی اوپر آپ نے 30 منٹ دینے ہیں ٹھیک ہے جی جی تقریبا 40 منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں کیسا بنے ہمارا کیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کسی بھی آپ سٹیک کیا فوکس مدد سے اس طرح سے آپ اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہے جی اگر دیکھیں گے اس کے ساتھ اگر لیکوڈ نہیں آیا تو سمجھیں آپ کا کیک اچھی طرح سے پک چکا ہے تو ابھی میرا حیال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اوپر سائٹ رہ چکی ہے مزید ہم 10 منٹ لگا دیتے ہیں اس طرح آپ چیک کرتے رہنا وقفے وقفے سے تاکہ جلے بھی نہ اور آپ کا کیک اچھا بنے تو اب تقریبا 10 منٹ کے بعد ہمارا کیک بلکل ریڈی ہوگا تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں لیں جناب 10 سے 12 منٹ مزید ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ دیکھیں اسی طرح دوبارہ چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک ہے اس کا مطلب ہمارا کیک جو ہے بلکل ریڈی ہے اب کیا کریں گے فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ تب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکالتے ہیں لیں جناب تھنڈا ہو چکے ہے اس کو ڈش ڈش ڈک کرتے ہیں لیں جناب ہمارا الیمٹ کےک بلکل ریڈی ہے ڈش ڈش ڈک کر لی آپ نے اور دیکھیں بہت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جی ویورز امید کرتا ہوں میری آج کی الیمٹ کےک ریس پہ پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کی جی گا اور اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینلل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس دعا کے ساتھ کیوش رہیں بات رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ قدمت میں دوبارہ حضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ